السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزددار سپائسی وجیٹیبل چاومن کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو تھوڑی سی الگ سٹائل میں ہیں اور بہت مزددار بنتی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اسپیکٹی کو بوائل کرنے کے لئے ایک پتیلی میں پانی گرم کر لیں گے اس میں حضب زائقہ نمک بھی شامل کر دیں گے ایک پیکٹ اسپیکٹی کو اس طرح سے توڑ کر آدھا کر کے اس میں شامل کر دیں گے اس کو آٹھ سے دس مرد تک بوائل کر لیں گے تو اب یہ اچھے سے بوائل ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے سوفٹ ہو گیا میں نے اس کو چیک کر لیا ہے یہ برکل اندر تک گل گئی ہے تو اب اس کا چلے بند کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے پانی نیچے کر کے اس طرح سے واش کر لیں گے نیچے تک اس میں پانی اچھے سے چل جانا چاہیے تو اس کی جھپک بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کو آئل لگا کے رکھ دیں گے اب چلتے ہیں مساری کی تیاری کی طرف ایک پین میں ہاف کپ آئل گرم کر لیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے لسنہ رکھا پیس دال دیں گے اب اس کو دو سے تین منٹ پکا لیں گے اس کو اچھی طریقہ سے سوتے کر لیں گے اس کو مزلسل چم سے چلاتے جائیں گے تو اب یہ اچھے طریقے سے سوتے ہو گیا ہے بہت اچھے سے خوشبو آ گئی ہے تو اب اس میں ویجیٹیبلز شامل کر دیں گے ویجیٹیبلز میں میں نے دو پیاز لیا ہے تین شملہ میرچ ہے اور تین گاجرے ہیں اب ویجیٹیبلز اپنے ساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں انیانز کی خوشبو بھی بہت اچھے لگتی ہے یہ ویجیٹیبلز ایک الگ ہی زائقہ دیتے ہیں تو اس کو صرف دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے ہمیں ان ویجیٹیبلز کو زیادہ نہیں پکانا اور اس میں سپائسز دالیں گے تو ان کو دو سے تین پر فرائے کر لیا ہے دیکھیں ویجیٹیبلز کا فضل چینج نہیں ہوا بلکل ویسی کی ویسی کھلی کھلی ہیں تو اب ان میں سپائسز ڈالتے ہیں نمک ایک چائے کا چمچہ یا حسب زائقہ بسی ہوئے کالی مرچ ایک چائے کا چمچہ کٹی دار مرچ ایک چائے کا چمچہ اب ان سپائسز کو تھوڑا سا میکس کر لیں گے تھوڑا سا مسائلے بھی فرائے ہو جائیں تو پھر اس میں ساوس ڈائٹ کریں گے دو منٹ کے لیے اس میں چمچہ چلا لیں گے یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں ساوس ڈالنے سے پہلے اس کا چولہ فرائے ہو جائیں گے تاک کہ فرائے ہو جائیں سرکہ 3 کھانے کی چمچے سویا سوانس 5 کھانے کی چمچے چلی سوانس 5 کھانے کی چمچے ٹومیٹو کیچپ ہاف کپ اس میں شامل کر دیں گے اور اب ان ساری سوس کو اچھے سے میکس کر لیں گے میکس کر دیں گے میکس کر دیں گے تو اتنی دن میں یہ سپینگٹی اچھے سے میکس ہو رہی ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پرچ کرنا بلکل مت دھولیے گا تاکہ ہر آنوالی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو یہ دیکھئے ساری سپینگٹی اس میں اچھے سے میکس ہو گئی ہے بہت خوبصورت کلر کے ساتھ بہت مزیدار یہ سپینگٹی ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس کا چولہ بند کرتے ہیں اور اس کو سرف کرتے ہیں بہت جوسی اور بہت ٹیسٹی یہ سپینگٹی ریڈی ہو گئی ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں گا اور مجھے اپنا فیڈبیک کامنٹس واکس میں ضرور دیں گا مجھے دیجئے اجازت میں آپ سے ملتی ہوں کسی نئی زبادہ سی ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ